اہلی بھائی اگلا سوال ہے کسی ولی اللہ کی بلایت کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس حوالے سے کوئی فمولہ ہے تو وہ بھی بتا دیں عموماً کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی غم اگر ایسا ہی ہے تو دھماکے کی آواز سے بڑے بڑے علماء اور صلحاء بھی ڈر کر کیوں چونک جاتے ہیں؟ یہ تو انہی سے پوچھے نا کہ ایک سپیکر کی آواز پڑھتی ہے تو اولیاء اللہ بھی ایسے ہو جاتے ہیں فرمولہ بڑا سام فرمولہ ہے اگر آپ بریلوی ہیں تو بریلویوں کے بزرگ اولیاء اللہ ہیں اور دیوبندیوں کے بزرگ جو ہیں وہ گستاخر رسول ہیں اور اگر آپ دیوبندی ہیں تو دیوبندیوں کے بزرگ اولیاء اللہ ہیں اور بریلویوں کے بزرگ جو ہیں وہ مشرک ہیں اگر آپ اہلے دیس ہیں تو بریلوی دیوبندیوں اور شیعہ کے ساروں کے بزرگ جو ہیں وہ گمرا ہیں اور آپ کے بزرگ اولیاء اللہ ہیں اور اگر آپ شیع ہیں تو باقی سارے فرق جو ہیں وہ فٹے مو ہیں بس وہی مو ہیں یہ تو فرمولہ ہے فرمولہ تو پھر اسی طریقے سے ہے آج کل یہ اولیاء اللہ اور بزرگوں کی عصمتوں اور عزتوں کے جو رونے رو رہے ہیں یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ہمارے بارے میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بزرگوں کے بارے میں بولتا ہے نہ میں بزرگوں کے بارے میں تو بولتا ہی نہیں ہوں اور نہ ان کو درد ہے بولنے کا یہ اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے بزرگوں کے خلاف بولتا ہے دوسروں بزرگوں کے نام تو یہ کس کس نہ بگاڑ کے لیتے ہیں اب یہ پچھلے دنوں میرا کلپ جو عمران خان صاحب کے بارے میں چڑھا یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی جس میں میں نے آمدہ بریلی صاحب کے ترجمہ پڑھ کے بتایا کہ انہوں نے کیا الفاظ استعمال کی ہے قرآن کے ترجمے میں تو اب نیچے وہ دیوبندی والدیسوں نے کمٹس کی ہیں یہ آلہ حضرت نہیں ہے کالہ حضرت ہیں تو آپ کے کہنے سے کون سا مان لینا ہے کروڑوں لوگ تو ان کو آل حضرت ہی مان رہے ہیں اشریت تھانوی صاحب کو اگر کروڑوں لوگ حکیم الامت مانتے ہیں تو ان سے زیادہ کروڑوں لوگ ان کو کہتے ہیں مریض الامت ہے تو آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑے گا تو یہ اولیاء اللہ اور بزرگوں کا رونا جو ہے نا یہ رونا چھوڑ دیں بلکہ آپ قرآن و سنت کی طرف آئیں قرآن و سنت میں میرے بھائی کوئی فرمولہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کسی کی ولایت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد جج کر سکیں آپ مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی سورہ التوبہ میں آتا ہے کہ اے نبی آیت نمبر ہنڈرڈ ہنڈرڈ ون اے نبی علیہ السلام آپ کے صاحب کے بارے میں یعنی ذکر ہوتا ہے کہ تین گروہ ہیں فرمایا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار سبقت لے گئے مہاجرین انصار جو سب سے آگے چلے گئے اچھا اور کہا وہ تو ایمان میں آلہ ترین درجہ کے ہیں دوسرا فرمایا ہے کہ مدینے اور اردگرد کے لوگوں میں پکے منافق ہیں اور ایسے منافق ہیں جن کو اے نبی تم بھی نہیں جانتے آج کے دور کے وہ علیہ اللہ ہیں کیونکہ قانونن وہ صحابی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک عام صحابی کے پاؤں کی خاک جو ہے نا وہ غوث کتب سے افضل ہے تو ظاہرہ جب نبی الاسلام بھی نہیں جانتے کہ وہ کون ہے تو ظاہرہ غوث کتب سے افضل ہیں وہ وہ تو اللہ کو پتا ہے اور تیسہ فرمایا ہے ملے جلے عمال کرنے والے ہیں اللہ تعالی ان کو دیکھے گا یعنی مسلمان تو ہیں لیکن ان سے برائیاں بھی ہو رہی ہیں چھائیاں بھی ہو رہی ہیں یعنی کمزور درجہ کے مسلمان ہیں ہمارے ساتھ کمپیر کرتے ہوئے نہیں سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ کمپیر کرتے ہوئے ان کے ساتھ تو یہ تین کیٹہ گریز وہاں پہ بھی بیان ہوئی ہیں آج کے دور میں کوئی شخص کسی کو ولی اس طریقے سے ڈیکلیئر نہیں کر سکتا اس زمانے میں بھی جو اولیاء اللہ تھے نا ان کو ڈیکلیئر کرنا بھی وہی کے ساتھ تھا اور اگر وہی میں نہیں بتایا گیا تو نہیں پتا یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ نے کوئی کرسن کرنا ہے کونٹر لکھ کے دے دیجئے کوئی مسئلہ نہیں بعد میں آج کی دیر میں نہیں ریٹ کے اندر کوئی شخص کسی کے بارے میں ولی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا صرف حزنظام ضرور ہم رکھ سکتے ہیں یعنی میرا حزنظام ہے کہ امام بخاری امام مسلم اور باقی آئمہ جو ہیں اولیاء اللہ میں سے ہیں لیکن سرٹیفکیٹ نہیں ہمارا صرف حزنظام ہے ہم ڈیکلیئر نہیں کسی کو کر سکتے ہیں نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں نہیں تھا ایسا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام کا ایک غلام تھا مدعم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر و حضر میں آپ کے اونٹ کا کجاوہ کسا کرتا تھا وضو کروایا کرتا تھا جب مر گیا تو صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے آپ فرمایا تم جنت کی بشارت دے رہو حالانکہ مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی بنا کے اس کے پر ڈال دی گئی ہے تو صحابہ اکرام گھروں کو دوڑے اگر کسی نے ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا باتا یہ دیکھے یہ خیر ہے یہ لے جاؤ وہ واپس جمع کروا دیا نبیل اسلام کو وضو کروانے والا آپ کی سواری کا کجاوہ کسنے والا اس کی نسبت کام نہیں آئی ہے اللہ تعالی نے اس کو آگ کی چادر بنا دی ہے وہ چادر تو آپ اور میں تو اس کو علیہ اللہ ہی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ اتنا آسان معاملے نہیں ہیں جتنے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں ازان اثر شروع ہوگی ہے ازان اثر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ بکیہ گفتگو اور یہ اللہ کے کرائٹیریا کیا ہے اس کے حوالے سے میں نے بتایا کہ جب صحابہ اکرام علی مردوان میں یہ حالت تھی تو بات کے لوگ کس طرح امیجن کر سکتے ہیں صحیح بخاری ندیس ہے ام العلا کہتی ہیں کہ عثمان بن مذرون رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے صحابی تھے بیمار ہوگے تو میں ان کی خدمت کرتی تھی جب فوت ہوگے تو میں نے کہا کہ اے عثمان اللہ کے ہاتھ ہو تیرے لیے جنت ہے تو نبی الاسلام پاس کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا تو یہ کس نے کہہ دیا ہائے 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 آپ فرمایا حالکہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھے نہیں بتا میرے صحت کیا ہونا ہے یہ بخاری کے الفاظ ہیں تو ام العلا کہتی ہے اس دن کے بعد میں نے تیعہ کر لیا کہ میں کبھی کسی کے بارے میں نہیں کہوں گی کہ یہ جنتی ہے تو اسی پیشے کہیں دے رو جناب وہ فلانے دے مزارت ہے بڑا رش ہے فلانے دے جناب اے بابا گرو نانک بابا گرو نانک کی بھی مزارت پر رش ہے تو کیا مان لیں گے ان کی بزرگی کو مزاروں کے رش سے کیا ہوتا ہے میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں جناب آپ یہاں پہ ویسے فرضی قبر بنا کے وہاں پہ سو ڈیٹھ سو بندہ چھوڑ دے نا قرائے کے اوپر کچھ دنوں کے لیے بس پھر وہاں سے چین ریکشن شروع ہو جائے گا رکنے نہ رکنے والا یہاں کیا سیسرہ چل رہا ہے اسی طریقے سے چل رہا ہے یہ کوئی گرنٹی نہیں ہے مزار کے اوپر رش ہونا آپ ذرا چلے جائیں گنگا کے اوپر تیس کروڑ ہندو ہر سال لاتے ہیں تو گنگا کو بزرگی زمزم تو اتنے لوگ نہیں پی رہے ہوتے جتنے گنگا پہ جا کے لوگ نہ آ رہے ہوتے ہیں اس طرح بزرگی نہیں ہو جاتی ہے یعنی علمی دلائل کے ساتھ چلنا چاہیے اولیاء اللہ کی نشانیاں یعنی اولیاء اللہ بننے کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے وہ تو ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت نے ایسی تعلیمات دی ہیں سورت الفرکان میں آخر میں جا کے بارہ آیات جو آتی ہیں اس میں میں نے مسئلہ ون ٹوانٹی ریکارڈ کروایا تھا اللہ کے ولیوں کی بارہ نشانیاں اس میں بارہ نشانیاں ہیں کہ ایک اللہ کے نیک بندے کو کیسا ہونا چاہیے تو وہ اب ظاہرہ پورا ایک گھٹا لگ جائے گا وہ آپ دیکھیں لیکن یہ کرائٹیریا ہے صرف اس کی طرف تگو دو کرنے کا باقی اس کو ڈیفائن کرنا کہ کون ولی بن گیا کون نئی بنا وہی کے بغیر ممکن نہیں ہے نبیل اسلام کی خود بخاری مصرمی حدیث ہے بعض اوقات تم میرے پاس مقدمہ لے کے آتے ہو تم میں سے کوئی زیادہ چرب زبان ہوتا ہے تو میں دلائل کی روشنی میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں حالانکہ وہ نہ حق ہوتا ہے تو دیکھو اگر میں نے بھی فیصلہ کر دیا تو تم اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہے ہوگے اگرچہ میں نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا تم تو جانتے ہو کہ تم جھوٹے ہو نبیل اسلام بھی ظاہری شواد کے اوپر فیصلہ کرتے تھے صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا کول کتاب الشہدہ چپٹر میں ہے کہ جب تک اللہ کے نبی ہمیں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے ذریعے غیبی خبریں دے دیتا تھا جب سے نبیل اسلام دنیا سے چلے گئے ہیں ہم لوگوں کے ظاہری عمال کے اوپر فیصلہ کریں گے اور ان کے دل کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑیں گے اور یار اگر حضرت عمر کا علم غیب حضرت عمر فاروق کی ولایت یہ ہے تو تمہارے بابے کس کھاتے کے اندر ہیں اور اس میں تو میں اکثر ان کو ایک فقی دیتا ہوں کہ انہوں نے جو کریٹیریے بنائے ہوئے ہیں جی وہ بزرگ مارے دلوں کا حال جان لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں میں نے تو بڑا معصومانہ سوال کیا کہ دلوں کا حال تو بہت بڑی بات ہے میں اپنی میکینیکل انجینرین کا فرمولہ لکھ کے دیتا ہوں کسی بزرگ کو وہ دیکھ کے پڑھ کے مجھے بتا دے ہائے 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 دیکھ کے کا ترجمہ نہیں ان کو آتا وہ بھی نہیں آتا ہوگا صرف ریسائٹ کر دیں کہ یہ سائنس کون کون سے میں نے ڈالے ہیں ہمارے تو ایک ایک فرمولے کے اندر چودہ پندرہ پندرہ الفہ بیٹس آتے ہیں کچھ لیٹن کے کچھ گریگ کے ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا یہ تو ہم کیا ہی نہیں رہے کے میں بتائیں کہ یہ فرمولہ کس چیز کیا ہے وہ تو کبھی یہ سارے مل کے بھی نہیں سارے مل کے بھی نہیں بتا سکتے ہیں صرف ریسائٹ کر دیں کہ کیا لکھا ہوا ہے تو اس سب کے سب ان لوگوں کی اس طریقے سے کانیاں چال رہی ہوتی ہیں باقی یہ سوال جس نے کیا بہت زبردست ہے کہ اگر اولیاء اللہ کو کوئی خوف بھی نہیں ہے کوئی غم بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ لیتے ہیں جو تو پھر تو جب اولیاء اللہ کے پاس اچانک چھوٹا سا اگر جو ہے وہ پتاخہ چھوڑا جائے تو ان کو یوں نہیں کرنا چاہیے لا خوفن علیہ سورہ یونس کے اندر آیا ہے یہ آخرت کا معاملہ ہے کہ کیامل دن جس نے اللہ کے لیے زندگی گزاری کیامل دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے کوئی غم ہوگا اچھا دنیا میں اگر اسے کوئی ماننا چاہتا ہے تو اس معاملے میں جس طرح کے سورہ ہے جو حامیم السجدہ ہے جسے سورہ فسیلت بھی کہتے ہیں دو نام ہیں اس کے سورہ حامیم السجدہ کے سورہ نمبر وہ فارٹی ون ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کرتے ہیں فرمایا آیت نمبر ہے تھرٹی بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اس کے بعد اس کے اوپر جم جاتے ہیں تتنزلوا علیہم الملائکہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ تخافو اور کہتے ہیں مت خوف کھاؤ ولا تحزنو مت غم کھاؤ وابشرو بالجنت اللتی کنتم تو عدون اور خوشی مناؤس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا ہم دنیا کے زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں وفی الاخرہ اور آخرت کی زندگی میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ اور وہاں تمہارے لئے ہر وہ چیز ہے جو تمہارے نفس چاہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اور ہر وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے نُزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ یہ مہمان نوازی ہوگی بخشنے والے مہربان کی طرف سے یعنی موت کے وقت فرشتے ان کے اوپر وہ تو ابودعود میں آپ کو ڈیٹیل احادیث ملیں گی سن نسائی میں بھی کہ جب مومن کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس کے پاس فرشتے کی شکل میں آتے ہیں اور اس کو بشارت جنت کی مہین سے ملنی شروع ہو جاتی ہے اور دنیا کی زندگی اسے مراد اگر موت کے علاوہ عام زندگی ہے تو اس میں کوئی بندہ دیکھ کے تو نہیں بتا سکتا کہ اس وقت اس کے پاس فرشتے اٹیچ ہیں جس طرح یہاں پہ قرآن کی محفل ہے صحیح مسلمی حدیث ہے جہاں پہ لوگ قرآن کی تدریس کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اس محفل کو جو ہے وہ آسمان تک فرشتے اپنے پروں سے ڈھاپ لیتے ہیں جو وہ ذکر کی محفلیں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ ہو کی وہ قرآن کا ذکر ہے اس میں الفاظ ہیں تو وہ اب ہمارا ایمان ہے کہ ہے ایسا لیکن دیکھا تو کسی نے نہیں ہے اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں غائب سے تعلق رکھتی ہیں کسی کے بارے میں ولی ڈیکلئر کرنا سر یہ تو آپ وسوق کے ساتھ سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ کے نبی الاسلام نے وضاحت کے ساتھ کہا دیا جیسے بخاری کی حدیث ہے اصحابِ بدر کی اگلی پیشری ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں چاہے جو مرضی کریں یا اصحابِ شجرہ کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان کو آگ نہیں چھوے گی یا ایک مجلس میں دس صحابہ کو جنت کی بشارت ملی ابو بکر عمر عثمان علی تلہہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعید بن عبی وقاس ابو بیدہ بن جرہ اور سعید بن زید ایک اس طریقے سے بخاری میں حدیث ہے جس نے زمین پہ چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھنا ہے عبداللہ ابن سلام کو دیکھ لوں تو اس طرح جو سپیسیفیک ہے وہ لانا بات ہے باقی تو آپ وسوق کے ساتھ کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ ایک طرف کے لوگ ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں دوسرے کہتے ہیں یہ شیطان کے امام ہے شیطان کے بھی امام ہے آپ دیکھیں امام سبکی اور امام ابن تیمیہ دونوں ایک زمانے کے ہیں اہل عدیس ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہتے ہیں اور ادر دن اہل عدیس سارے کے سارے امام سبکی کو شیخ الاسلام کہتے ہیں اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی نہیں ہیں بے اکبک دونوں شیخ الاسلام ہیں آج آپ دیکھ لیں کتنے شیخ الاسلام ہیں پاکستان کے اندر ہے آج کے بھی نہیں سمالے جا رہے ہیں اس وعنے میں بھی اسی طرح تھے تو ایک کا شیخ الاسلام ہوتا ہے دوسرے کا زندگی کو ہوتا ہے دوسرے کا شیخ الاسلام ہوتا ہے پہلے والے کا وہ زندگی کو ہوتا ہے تو یہ کوئی کریٹیریا نہیں ہے اولیاء اللہ آپ ضرور بان سکتے ہیں لیکن قیامت والے دینی آپ کو پتا چلے گا یا موت کے وقت اس وقت تک تو غیب کے پردے میں اللہ نے رکھا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَقْشَعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَأَجُونَ كَبِيرٌ کوئی بھی شخص اپنے موت کے وقت تک اپنے ایمان کے حوالے سے مطمئن نہیں ہو سکتا سنتبرانے میں حدیث ایک تابی کہتے ہیں میں سیدنا ابو دردہ کو ملنے کے لیے گیا تو وہ اس وقت نفلی نماز گھر میں پڑھ رہے تھے اور تشہود میں بیٹھے وہ بار بار دعا مانگ رہے تھے اللہمہ اِنِّي عَوض بِكَ مِنَ النِّفَاق اَلَّا مَن نِّفَاقِ سے تیری پناہ میں آتا ہوں ہائے 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 اوہ تو آڑے ہی باب جنندے ٹکٹ بندے نے جڑے پیور جنتی سن ابو دردہ جب رومن امپائر گری ہے حضرت عمر نے ان کو چیف جسٹس مہاں کا لگایا ہے اصحابے جو صوفہ تھے ان میں سے ڈومیننٹ صحابی تو تابی کہتا ہے کہ شیخ آپ یہ دعا کر رہے ہیں آپ تو یعنی نبیل صاحب کے اصحاب میں سے اور اتنے ٹاپ آف دا لسٹ اصحاب میں سے تو انہوں نے کہا کوئی شخص بھی اس وقت تک یعنی اپنے ایمان کے بارے میں مطمئن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی روپ ارواز نہ کر جائے یہ آپ لوگ یہوں کہتے ہیں فلان حضرت صاحب نے کہا میرے مرید ہو جاؤ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا کدھر اوہ بھائی پتہ لگے گا جب تک تو انہوں ہی نہ لیا جاؤں یہ آپ کے دعوے ہیں اچھا دیکھیں جب یہ کوئی دعوے کرتے ہیں ان کی کتنی شان تھی ہم جب یہ کہہ دیں کہ جناب یہ ہم نے جو بات کی ہے نا اس کو کوئی مائی کا لال غلط ثابت کرے اور ہم سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کیا کہتے ہیں تکبر ہے حالی یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے میں کسی کی آخرت کی فاصلتوں نہیں کر رہا ہوں اور جو کہتے ہیں ہم سارے مریدوں کو ساتھ لے جائیں گے ہم ان کی جنت کی گرنٹی اٹھاتے ہیں ان کیتے ہیں یہ شان ہے جو امام المتکبرین ہوتے ہیں تکبر اس سے بڑا کوئی تکبر ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں سب کو جنت میں لے جاؤں گا اور اس کو یہ شرم بھی نہ ہے کہ بہاری مسلم میں حدیث ہے کہہ میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں بھی نہیں چھڑا پاؤں گا جنتی عورتوں کی سردار کو نبیر اسلام یہ کہہ رہے ہیں اصل میں ان کو نہیں کہہ رہے تھے کہ تم لوگ کس جو ہے وہ کھیت کی مولی ہو باقی نہیں مولی کھیت کے اندر ہوتی ہے اتنی اکڑا تمہارے اندر تو یہ متکبرین کی جملے بول سکتے ہیں اور جن کے جتنے بڑے جملے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ اتنی اونچی شان ہے ہم کوئی بات کر دیں کہتے ہیں تکبر ہے حالانکہ ہم کسی کی آخرت کا یا اپنی آخرت کا فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں دنیاوی تعلیم کی روشنی میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم بتا رہے ہیں بسوک کے ساتھ کے بخاری شریف میں تین ہزار سات سو اٹالیس نمبر حدیث میں حسین کے ساتھ امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے اور دار السلام نے تحریف کر دیئے چھاپنے میں اس کو رضی اللہ عنہ کر دیا لیکن بیروت سے جو کلمین اس کے چھاپ رہے ہیں اور سعودیہ کا جو مقمت شاملہ سوفٹ پر ہے اس میں علیہ السلام لکھا ہوا ہے چھے ہزار تین سو اٹھارہ نمبر حدیث میں علی اور فاطمہ کے ساتھ امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے اور انہوں نے تحریف کر کے اس کو رضی اللہ عنہ کر دیئے اور کئی سوٹ ویرز بنے ہیں یہ اسلام تین سکسٹی ہے وہ مجھے زائد چیپا بھائی ملنے کے لیے آئے نا میری باتیں سن کے پریشان ہو گئے میں نے کہا اسلام تین سکسٹی تو آپ نہیں بنائے نا ذرا لکھیں صحیح بخاری میں تری سیون فور ایٹ حسین اللہ اسلام لکھا ہے کھولا کہتے ہیں کوئی نہیں لکھا میں نے کہا نا عربی میں دیکھو اردو میں مولوی بڑھا ہوا ہے جیسے آپ نے کونہ پاک کرنے کے لیے کتے کو بھی نکالنا ہوتا ہے پھر بیس ڈالر نکالنے سے کونہ پاک ہوتا ہے تو بخاری شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالیں پھر آپ بخاری شریف کو پڑھے کیا ہے وہ حران وہ کہتے ہیں واقعی عربی میں تو حسین علیہ السلام لکھا ہے اور اردو میں حسین رضی اللہ نے لکھا ہوا ہے ہائے کتنی دو نمبری ہے کتنی دو نمبری ہے اچھا آپ دیکھیں دنیا میں سب سے بڑی ویب سائٹ اس وقت انگلیش اور اردو ترجمے والی سننا ڈاٹ کام اہل عدیس کی ہے جس میں نہ پوری کتب ستہ کے عربی ورزن رکھے ہوئے ہیں انگلیش بھی عربی بھی اردو بھی آپ سر وہ سننا ڈاٹ کام کھولیں بخاری شریف کھولیں بخاری میں آپ لکھیں چھے ہزار تین سو اٹھارہ سکس تری ون ایٹ یا تھری سیون فور ایٹ آپ وہ عدیس نکالیں آپ اردو اور انگریزی ترجمہ پڑھیں تو لکھا ہوگا حسین رضی اللہ عنہ اور عربی پڑھیں گے تو لکھا ہوگا حسین علیہ السلام تو سر میں کیوں نہ کوں کہ مولوی دو نمبر ہیں جب امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا تھا تم لوگوں کو زیادہ ریال مل گئے تھے کہ تم ریال والوں کو خوش کرنے کے لئے اس کو رضی اللہ عنہ بنا دو اور کل کو جب میں صحابہ کے ساتھ علیہ السلام بول رہا ہوتا ہوں تو ان کو میری باتیں آگوڑ لگ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا میں اچھی کے بون اچھی ٹھیک ہے اور بون دینہ نکیتی سی تو انہوں بون ہی آنڈی آپ کو پتا ہے نا یہ پنجابی میں ایک معاورہ ہے ایک عورت تھی وہ کسی ایسے گھر بیع کے چلی گی جہاں پہ چمڑے کا کاروبار ہوتا تھا اور جہاں پہ چمڑا آپ کو پتا ہے اس کو روغن کیا جاتا ہے وہاں بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ جب نئی نئی گئی اسے بڑی بدبو آتی تھی کچھ عرصے بعد ظاہر ہے بدبو کی عادی ہو گئی تو اس کو بدبو آنا بند ہو گئی تو وہ کہتی تھی میں اچھی تے بون اچھی یعنی جب سے میں ادھر آئی ہوں بو ہی آن سے چلی گئی ہے اوہ بون ہی گئی تو وہاں بو ہی پہ گئی ہیں ٹھیک ہے نا تو اب اس کو لاکھوں کے بو آ رہی ہے وہ کہ اس کو بون ہی نظر آئے گی ہم بھے لاکھوں کے بخاری میں لکھا ہے علیہ السلام آئمہ علیہ بیعت کے ساتھ بھی علیہ السلام لکھا ہوا ہے امام زیل نابدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے امام بخاری ایسے کیسے کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر کے چلے گئے امام بخاری یہ دل میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور لیکن ایک بندے نے ویسے بہت جھرت کی ہے اس نے تو بقیدہ ایک مضمون لکھا کہ یہ بخاری شریف میں تحریف ہو چکی ہوئی ہے یہ جو عربی نسخوں میں علیہ السلام ہے نا یہ امام بخاری نے لکھا تھا یہ بعد میں کسی نے ڈال دی ہے تو سر پھر بخاری مسلم سے چار تک بھی نہ پڑھ لو پھر ظاہر ہے جب تحریف ہو گئی تو پھر کام بھی ختم یہ آپ کے ان مولانا صاحب نے کہا ہے جن کی تفسیر قرآن کی میں نام نہیں لیتا میں پرسنل بات کر رہا ہوں تو لیکن بتانا بھی ضروری ہے جن کی سعودی عرب سے قرآن کی تفسیر اردو والی مفت بانٹی جاتی ہے دار اسلام کے کرتا زرتا ہے مولانا یہ انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا ہے بخاری مسلم کو ہی مشکوک کر دیا لیکن انہی کے مقدہ فکر میں ایک اور عالم دین ہے انہوں نے ان کے رد کے اوپر پھر ایک رسالہ لکھا کہ سر یہ تو آپ نہ کریں اب اتنی زد پہ تو نہ آپ آئیں کہ وہ جس طرح علماء یہود تھے نا وہ نبی الاسلام کی پروفیسیز آتی تھی نا تورات میں تو ہاتھ رکھ لیتے تھے تو اب آپ ہاتھ تو نہ رکھیں انہوں نے ہاتھ رکھ لیتے سے بڑی بات کر دی ہے انہوں نے سامنے دیکھ کے بھی انکار کر دی ہے یہودیوں کو پھر بھی شرم تھی وہ ہاتھ رکھ لیتے تھے یہ مسلمان یہودی نے نا اس لحاظ سے کہ یہ کردار یہودیوں والا ہے بخاری مسلم حدیث ہے کہ اس امت میں وہی خرابی ہوں گی جو یہود و نصارہ میں ہوئی تھی ٹھیک ہے نا تو یہ جو اس امت کی یہود و نصارہ ہیں نا مسلمان نما یہ ان سے آگے ان کو پھر بھی یہ آتی وہ ہاتھ رکھ کے چھپاتے تھے یہ دیکھ کے بھی کہتے ہیں نہیں مانتے کر لو جو کچھ کر رہے ہیں تو سر کر رہے ہیں سی تو اڑھنا جو کچھ کر رہے ہیں تو آڑی وام تو آڑے گاٹے فیٹ کراتی ہیں دیکھ لو نا گلی گلی سے واز آ رہی ہے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہوگی